بہت بے سوادین و حضرات ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آئے سے مبارکہ بھی دنابتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر سادہ معاوروں نے کہا جائے جو یوں ہے بچا وہ جو آگ سے بچا ربطان المبارک آیا اپنے ساتھ بہت سے دروس لے کے آیا جو دروس ہم نے سمجھے کہ اللہ رب العدد کا ذکر کرنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے اللہ رب العدد کی باردہ میں آکے انسوں کو بہانا چاہیے اور جو حدیثیں ہم نے سمجھے کہ الامراتو الالامراتی صلاة الخمسو الى صلاة الخمسی اور رمضان و عمر رمضان تفوارت اللہ ما بینا بھمان یہ پانچ نمازے دوسری دن کی پانچ نمازوں کے درمیان تک تفوارہ میں رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں کیے گئے دناؤں کا تفوارہ ہے عمرہ اگلے عمرے تک درمیان میں کیے گئے دناؤں کا تفوارہ ہے ہواتین و حضرات بات سمجھنے کی یہ ہے کہ رمضان آیا ہمیں کیا پہمام دیکھے گیا آپ کے سامنے ایک حدیث رکھو گا جو آپ پہلے بھی سن چکے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چٹتے ہیں تین مرتبہ آمین کہتے ہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ نے تین مرتبہ آمین کیوں کہا ہم نے کوئی آواز نہیں سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وہ سرگوشی کرتا ہے جو تم سے سرگوشی نہیں کرتا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ جبریل امین نے تین دعائیں کی ہے اور میں نے تین مرتبہ آمین کہا ہے تو وہ صرف ایک حدیث پر گوھر کر لو دعا کون کر رہا ہے جبریل امین اور آمین کون کہ رہا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے اس میں ایک دعا کیا ہے اس میں ایک دعا یہ تھی کہ جبریل امین نے دعا کی کہ ہم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو جوان ہو یا بولا ہو اس نے رمضان کے مہینے کو پایا آج ہم سب نے اتھم دلاللہ رمضان کے مہینے کو پایا ہوا ہے اس حدیث کے مصداق ہیں اور اگر رمضان میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا تو نعوض اللہ یا معادلہ اللہ کی اس میں لانت ہو یا دوسری روایت میں آتا ہے اللہ اس کا ناکھا کا نوز کرے اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں اللہ کی اس پر لانت ہو یا اس کا ناکھا کرو کس کا جتنے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کیا اور اگر اس حدیث کو قرآن کی آیت سے ملائیے کتبہ علیکم السیام کما کتبہ علی اللہذین من قبلکم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ تاکہ تم متقی بن جاؤ کیا مطلب متقی وہ ہوتا ہے جو جہنم سے آزاد ہو جائے آواتین و حضرات جہنمی کے ساتھ اللہ کے نافرمان کے ساتھ فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ اللہ رب العزت کیا معاملہ کریں گے در جاؤ در جاؤ رمضان کا مہینہ حتم ہونے والا ہے صرف دین دن باقی ہیں اگرچہ حدیث مل دی ہے کہ مَنْ تَعْمَ رَمَضَانًا ایمَانًا وَاِحْتِسَابًا وَحِلَ لَهُمَا تَخْدَمَ مِنْ کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اللہ نے اس کے ساتھ کا تمام گناہ ماب دیتی اور اسی پر بس نہیں جس نے صرف لیلت القدر کا قیام کیا ساتھ کا سارے گناہ ماب دیتی آج ستائیس بھی رات ہے الحمدللہ تقریباً صدی نے قیام کیا ہے لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنے گناہوں پر سرکش ہیں جنہوں نے ابھی تک توبہ لگی ایسے لوگ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں وہ چند کامات رکھتا ہوں حدیث میں آتا ہے جس وقت گناہگار بندہ فاسق فاجر اور کافر کافر ہمارے موجود میں حارث ہیں جو کہ الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں صدی اللہ علیہ اللہ کھڑا ہے فاسق فاجر اور گناہگار بندے کی جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جس طرح نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے ہجابوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کی طرح بند آدمی کے سامنے سے بھی ہجابوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اگر نیک آدمی روحانی اور برگویتہ فرشتوں کو اپنے استقبال کے لیے دیکھتا ہے اور اس کی روح قسم سے نکلنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے تو یہ بد وقت آدمی جب اپنے سامنے سے ہجابوں کو اٹھا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت کے نہایت بیانت اور نہایت حیبتناک فرشتے ہاتھوں میں حدیث ہیں دنبودار کپڑا اور ساکھ دیئے ہوئے اس کی روح پہ جتڑنے کے لیے آتے ہیں تو اس آدمی کی روح آج جسم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہتی ہے آج جسم میں رہوں گی اور اگر قرآن کا متعلق کیا جائے یہ بات بتا رکھتی ہے کہ دنیا کا جتنا مردی مردہ ظالم ہو سپاسک ہو ساجر ہو حتیٰ کہ تافر کیوں نہ ہو جس وقت اللہ رب العزت اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان جو حجاب ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں کیا مطلب جس وقت وہ آدھا آپ کے پرشتوں کو دیکھ لیتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کافر بھی ہو تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میں جسے ایمان لے کے آتا ہوں اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں آج ایمان لے کے آتا ہے ساری زندگی گناہ کرتا رہا ایمان اس وقت قابل قبول ہے جب تک ایمان دل غیب ہے یاد رکھئے مسئلہ ایمان جب تک دل غیب ہے جب تک قابل قبول ہے آج تو اللہ نے ہجابوں کو اٹھا لیا سونے پرشتوں کو دیکھ دیا ہے آج ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن پاک میں آتا ہے اگر تو ظالموں کو دیکھے کہ موت کی گھڑی ان کے اوپر کیسے آتی ہے تو تم دیکھے گا ان کی روحیں ان کے جساں سے حرمی نہیں لیے اور پرشتے اندوہ ناک پرشتے قرآن کی آیت ہاتھوں کو پھلائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور صحیح حدیث میں آتا ہے اگر کوئی نرم و نادو کپڑا کوئی رویشن کا کپڑا ہو اس کو خاردار کانٹوں کے اوپر بہت زیادہ کانٹوں والے پودے کے اوپر اگر کھینچا جائے تو جس طرح وہ تتر بتر ہو جاتا ہے یا پنجابی میں لیر لیر ہو جاتا ہے اس طرح کی تکلیف فرشتے اس کو دیتے ہیں جب اس کی روح کو جسم سے نکالتے ہیں جب اس کی روح جسم سے نکلتی ہے اسے ایسا مخصوص ہوتا ہے کہ اس کی روح کو خاردار تاروں کے اوپر گھسیتا جا رہا ہے اور جہاں مومن کی روح مشکیدے میں پانی کی طرح نکل رہی ہے اس ظالم کی روح خاردار تاروں کے اوپر سے نکل رہی ہے اور حدیث میں آتا ہے گویا اسے کیا کہا جا رہا ہوتا ہے اسے کہا جا رہا ہوتا ہے ایک سوئی ہے ایک سوئی ہے اس کے اوپر جو سراح ہے پورے کا پورا جسم کس میں سے بھولا ہو لوگوں خدا کی قسم موت سے کسی نے نہیں بچنا یہ وقت مجھ پہ اور آن سب پہ آنے والا ہے اللہ نے ان نماز سے محفوظ کرے کہ ہمارے استقبال کے لیے بیانک فرشتے ہوں اور پھر جب وہ اس کو بجموع دار ٹاٹ میں لبیٹھتے ہیں صحیح حدیث میں آتا ہے اس کی بجموع دور پر آنچے فرشتوں کے ناکوں کو تکراتی رہے وہ کیا کہتے ہیں جب زندگی کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں وہ تجھ میں اللہ کی لانت ہو تو ساری زندگی یہ اللہ کی نابرمانی کرتا رہا جاؤ اس کی روح کو سجین میں رکھ لیا جائے نیک اوپاروں کی روح کو اندین میں رکھا جاتا اور یہ وہ وقت ہوتا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے جس وقت لوگ مردے کے کفن دفن نہیں نظام کر رہے ہوتے اور اس وقت اس کی روح سجین میں جب مردہ چلتا ہے اس کے پیشے کیا کیا چل رہا ہوتا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے ایک اس کے اہل و آیال چلتے ہیں اس نے اس کے معلوم سباب چاہے گھوڑے پرانے رمانے میں ہوں پھول کو گھوڑے حافر میں گاڑی سائیکل موٹر سائیکل جس کا جو بھی معلوم سباب ہے میت کے پیشے چلتا ہے اور حدیث میں آتا ہے تین چیزیں میت کے پیشے چل رہی ہیں ایک اس کا مال ایک اس کے اہل اور ایک اس کے اہمال چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ بھولے ہیں اور باقی جو چیز قبر میں رہ جانے والی ہے وہ تو صرف اہمال ہوں گے مال تو اس وقت واپس چلا جائے گا اہل تو اس وقت واپس چلے جائیں گے اور جب یہ قبر میں جاتا ہے سجین سے اس کے روح تو نکال گیا جاتا ہے اور اس کے جسم میں ڈاپیا جاتا ہے روح اور جسم کا جب بھی رشتہ برقرار ہوگا دوبارہ اپنایا جائے گا ہمیشہ کیا ہوگا جسم ہڑ بڑا کر اٹھیں گا وہ جسم میں آئے گی اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق وہ جسم سے نکل گئی اب جسم میں واپس آدھی ہے انسان ہو جاتا ہے اسی طرح وہ فاسق فاجر قبر میں اٹھے گا ظالم شخص اس کو کیا بتا کہ یہ کیا وقت ہے صحیح حدیث میں آتا ہے جو بھی شخص گفن ہوگا قبر کے اندر جو وقت چل رہا ہوگا وہ سوٹ کے خلقہ ہوگا کیا بتا ہے اثر کی نماز کا وقت ہوگا اور جو نیک آدمی ہوگا وہ تو پوراں یہ سوچے گا کہ سوٹ جل گیا پتا نہیں اثر کی نماز پڑھی یا نہ پڑھی یہ تو ظالم ہے اس کو کیا بتا اس نے تو دنیا کے اندر اپنی نمازوں کو ضائع کیا ابھی یہ سو ہی رہا ہوگا ان لوگوں کے کتوں پیچھاپوں کو جو اسے دفنا کر جارہے ہوگے حدیث میں آتا ہے ابھی اس نماز کی طرح متوجہ ہوگا کہ لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ زمین کے اندر سے خوفناک گرگراہٹ کی عواز آئے گی ممتر نتیر ہمیشہ پر اس کے آسمان سے آتے گی لیکن قبر کا معاملہ الٹ ہے قبر کے اندر ممتر اور نتیر آئیں گے زمین کی مٹی کو کھاتے ہوئے آئیں گے اور حدیث میں آتا ہے یہ عواز اتنی بھیانت ہوگی اتنی خوفناک ہوگی اتنی زہشت زدہ کرنے والی ہوگی کہ اگر زمین میں کوئی انسان ان عواز کو کھل لیں جو اس کی خیابت سے مردے ہیں ممتر نتیر اچانک اس سے پوچھیں گے تینوں سوال اور جن جدیر جنس وقت مال ایسر کے وقت کو پاتے ہوئے نماز کے لئے کھڑا ہوگا اس کے لئے کچھارت ہوگی نمزہ نومہ کے دروس ممتر کی مشبریاں بات جبا ہوگا اور اس کے لئے قبر میں کم از کم تین عذاب ہوگی پہلا سوال جب اس سے پوچھا جائے گا چاہے مسلمان بہت سے لوگوں کا یہ حیال ہے آج معاشرے میں اگر بات کی جائے ہم واحد ہیں ہم تو بھی پرد ہیں انشاء اللہ کے حضر سے ہم جلدہ میں جائیں گے ٹھیک ہے یہ بات لیکن لوگوں کیا تو مسعب آپ کے لئے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہو مومن بھی ہوگا صحیح حدیث میں ہے گناہ دار ہوگا اللہ اس کو تینوں جواب گناہ دے گا کتنے آسان سوال جائے پیرا رب کو سب جانتا ہے اللہ تیرے نبی کو حضرت محمد و رسول اللہ تیرا دین کیا اسلام کتنے آسان سوال بچے بچے کو پتا ہے لیکن ان کی دہشت سے منکر نتیر کی حضر کا قول عزت گناہ دار بندے کو چاہے مسلمان کیوں نہ ہو یہ دین و جوابات بھولا دے گا پھر پہلا عذاب صحیح حدیث کے اندر جواب دا میں بہت سے لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں کیا فائدہ قبر کے عذاب کا انکار کرنے گا پتا نہیں یہ ساکتا ہے یہ ساکتا ہے یہ ساکتا ہے